کیا انگلنڈ کا دورہ بھی اب کھٹائی میں پڑ جائے گا انگلنڈ کرکٹ بورٹ یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں انگلیس ٹیم کو پاکستان بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا انگلنڈ اب نہیں آئے گی پاکستان بھی کوئی آئیسولیشن میں جا رہا ہے کہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دالو پاکستان میں سویسائیڈ بامنگز ہوتے ہیں پاکستان کا پرائیم منسٹر، پریزیڈنٹ، مارشل لو ایڈمنسٹریٹر سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ایک پیسفیسٹ مو چارہ سال بعد پاکستان آنے والی نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم نے سیکیروٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ یک طرفہ طور پر اچانک ختم کر کے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخ ہونے سے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ اس دورے کے بعد اب انگلینڈ کرکٹ بورٹ یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں انگلیش ٹیم کو پاکستان بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا اور اگر انگلیش ٹیم بھی خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں آتی تو اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ مستقبل میں پھر پاکستان میں بحالی کے لیے نئے سرے سے پاکستانی حکومت اور کرکٹ بورٹ کو کوشش کرنی پڑیں گی تو پاکستان کے لیے کرکٹ کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ کسی سازش کے تحت یہ دورہ منسوخ کیا گیا ہے سوال تو اٹھا ہے کہ آخر یہ پھر دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کس کے ہیں کون ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا جائے کون ہے جو چاہتا ہے کہ جو کرکٹ کے میدان ہمارے پھر سے آباد ہونے لگے تھے انہیں ایک دفعہ پھر سے ویران کرنے کی کوشش کی جائے کون ہے یہ نیوزیلینڈ نے دورہ منسوخ کیا اپنا تو اس کے کیا پاکستان پر اثرات فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں مجھتاک صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا انگلینڈ کا دورہ بھی اب خٹائی میں پڑ جائے گا انہیں بھی آنا تھا اور کیا باقی ٹیمز بھی اب اس چیز کو دیکھیں گی مجھے پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سر ہی کوئی ایسا پروبلم ہوتا ہے ابھی کرونا کا جو سی نورپ ڈیامز جب آیا تھا پچھلے سال دو سال پہلے ہم نے میں بھی ٹیم کے ساتھ پور کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آتے ہیں کوئی شرطوں کے بغیر آئیں گے سپورٹس کے تھوڑ ہم لوگوں کے یہ جو ایک دم اس وقت بہت زیادہ یہ لوگ ڈپریشن میں چاہتے تھے بہت زیادہ پینٹلی ڈاؤن تھے تو ہم نے ٹور کیا تھا ادھر اس وقت ہم نے ٹور جا کے انگلینڈ کو سپورٹ کی تھی کوئی شرطیں ہی تھی اس کے اوپر کے لئے آپ بھی واپس آئیں گے اب جب نیو زیلینڈ چلی گئی ہے نا تو اب ڈیفینلی مجھے جو ڈاؤٹ ہے جو میں ہرٹ ہوں بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی لوجک کے آپ چلے جاتے ہیں اور بغیر کوئی انفرمیشن شیئر کیے ادھر آپ ڈسینیں لے لگتے ہیں یک طرفہ ڈسینیں لے لیتے ہیں تو اس سے بینگ پاکستانی کریگٹر اور بینگ پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے تو ہرٹ ہوں گا کیونکہ انگلینڈ نے بھی نہیں آنا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے مجھے اس بات کا جواب دے آپ کو لگ رہا ہے کہ آن ورڈ پاکستان کو اب نقصان ہوگا کوئی ہمیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان بھی کوئی آئسولیشن میں جا رہا ہے یہ نقصان ہوگا جیسے مشتاق صاحب نے کہا انگلینڈ اب نہیں آئے گی مجھے تو فون کالز آ رہے ہیں کہ انگلینڈ ہمیں وہ لال لسٹ سے وہ ٹریول لسٹ سے نکال دیا ہے اس لیے کہ they want to lessen the blow یار دکھو ہم لوگ جو ہیں orientals ہیں we are conspiracy theorists ہم ہر چیز کو ہم تو کہتے ہیں کہ نیو زیلنڈ اس لیے پایا گیا اس سمندر میں کہ آج کا دن آ کے یہ سب conspiracy ہمارے خلاف کرے اور شاید ہندوستانی نے ان کو discover کیا تھا بیچ اوشن میں تاکہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں دیکھئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ conspiracy ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا کہ ہم نے ایک انٹی ویس بلوک جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس سی او میں کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا سی این این کو وہ بڑا انٹی یو ایس تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئسلیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دالو اور وہ جو انویسٹرز کو پاکستان سے بھگا دو اور ایسان مانی صاحب نے بھی یہ کہا ہے جو سابق چیئرمن تھے کہ میں نے ساؤت ایفریکر اور بنگلہ دیش کے دوروں کے پہلے اسی قسم کے تھریٹس مجھے آئے تھے اور میں نے ان کو ریپورٹ کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ باڈی کو اور یہ تھریٹس جو آئے تھے یہ سب ہندوستان سے آئے تھے اور واقعے آئے تھے تو ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں کہ ہندوستان اور ہندوستانی یہ نہیں کر سکتے مگر اس اس واقعے پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا کیوں پہلی بات تو یہ ہے سمینہ کہ عمر چیما جو ہے ایک جنرلسٹ اس نے کہا ہے کہ کیا تھا تھریٹ اور یہ کیسے انٹرسپٹ ہوا یہ تھریٹ جو آیا تھا یہ فون تھریٹ تھا تھریٹ نہیں تھا ایک انٹرسپٹ تھا ایک ٹیلی فون کانورسیشن کا جو بریٹش ایمبسی نے انٹرسپٹ کیا تھا اور وہ انٹرسپٹ بتا رہا تھا کہ ایک سویسائیڈ اٹیک پلان ہو رہا ہے انس ٹیم پہ انہوں نے کیا کیا بریٹش نے جا کے باکول چیما انہوں نے شیئر کیا انفرمیشن پاکستان سے اور نیوزی لینڈ سے اب نیوزی لینڈ کیا کیا ہے کہ ایک پروفیشنل اڈوائزرز انہوں نے ہائر کیا ہے انہوں نے کنسلٹنس ایک قسم کا رکھا ہے اور وہ کنسلٹنس سب انفرمیشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور انہوں نے جب یہ انفرمیشن کو ایویلیویٹ کیا تو انہوں نے کہا ایک کوشن ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ایک کوشن ہم اسیو کریں کہ یہ ناو روٹس یہ جو انٹرسیپٹ ہے یہ اگر ہم انٹرسیپٹ یہ کرتے معنی پاکستانی انٹیلیجنس اور کہتے ان کو کہ ہم نے یہ انٹرسیپٹ کیا ہے ہم نے اس کو سٹڈی کیا ہے اس کو فالو کیا ہے پسیو کیا ہے اور جنہوں نے کیا تھا ان کو پکڑا ہے یا غلط ہے کچھ کہتے یہ ہمارا انٹرسیپٹ نہیں تھا یہ بریٹش کا تھا تو انہوں نے جب ان کو بتایا انہوں نے جب ان کو بتایا تو ان کے کنسلٹنس جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک کوشن ہم آپ کو دے رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہمارا کام ہے جب یہ اس جیک اے ایرڈن نے پرائیم منسٹر نے جب سنا کہ یہ کوشن آ رہی ہے تو اس کا موٹو ایز ای پولیٹیشن اور خاص طور پولیٹیشن جو الیکٹ ہو کے آتی ہے کہ آئی آئیم آلویز بیٹر سیف دین سوری میں کوئی چانچ دینا ہی نہیں چاہتی ہوں کینسل کر دو پاکستان میں سویسائیڈ بامنگز ہوتے ہیں پاکستان کا پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ مارشل لوڈ ایڈمنسٹریٹر سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ایک پیسیفیس ملک ہے تو یہ سب ہوتا ہے لہٰذا ویڈ ریزلٹ کہ میں کہتی ہوں کینسل کرو ویڈی بیڈ ڈیسیشن انفورچنٹ ٹیرابل مگر اس کا دماغ آپ اسے کے لئے ان کو ایکسکلین کر رہے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک چاہے یہ سازش کے تحت ہوا ہے یا جنون کال تھی بات یہ کہ اگر انہیں ذرا سا بھی اس پہ شک ہوا ہے تو انہوں نے اس کو سیفٹی کے طور پر اس کو رسک نہیں لیا یہ پوری سازش کرنے آئے تھے یہ پورا ٹیم ادھر سازش کرنے آئے تھا پاکستان کو کہنے گے آپ طالبان کو مدد نہیں کرتے ہیں یہ طریقہ ہے اس کو آجوں کرنا یہ آپ کو کوئی سازش نظر آرہی ہے یا کوئی جنون سیکیورٹی کنسرنز ہیں جس کا انہوں نے اشارت اور آپ کو ایک بات زیر میں رکھنا ہوں گی آئی سی سی میں کرکٹ میں انڈیا بڑا اثر رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ سازش ہے تو پھر اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیا انوالو ہے ایک یہ بات بڑی ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کو سزا دینے کیلئے بھی اس قسم کی چیزیں اور میں ویسے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کل دیکھ رہے تھے ٹویٹر پر بڑا ٹاپ ٹرینڈ تھا جب پرائم نیسٹر صاحب تاجکستان کی لیگ ہے جس پر کوشش کریں کہ آگے چل کے بعد بھی کر سکیں کہ جی پاکستان کو یہ لوگ تانے دے رہے تھے کہ پاکستان کو آئیسولیشن میں چلا گیا اسفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا دیکھیں جی پاکستان تو اس وقت ریجن میں سب سے ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور پرائم نیسٹر صاحب سے کتنے لوگ مل رہے ہیں اور مختلف تصاویر بھی چل رہی تھی ٹویٹر پہ ایک طرف ہم کل یہ چیز دیکھ رہے تھے اور اچانک سے یہ چیز ہوئی جس کے بعد ایک دم سے سینیریو چینج ہوا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی جائے